اور اب یہ معاملہ گمبیر ہوتا جا رہا ہے اسپطال، جیل، پولس، نیتا، کانپور کا بوال اب یوپی کی سرحد لانگ چکا ہے یہاں کے ڈاکٹر، ایس پی ویدھایق، ارفان سولنکی کے خلاف ہرتال پر ہیں اور اب اس ہرتال میں کئی شہروں کے ڈاکٹر بھی شامل ہو گئے ہیں کاروائی کے لیے آئی ایم اے نے 48 گھنٹے کا وقت دیا ہے جس کے بعد دیش بھر میں ہرتال کی چیتاونی دی گئی ہے خود اپنے جال میں فاز گیا کانپور پرشاسن اب جیل میں بن ڈاکٹر نے باہر آنے سے منع کر دیا ڈاکٹر کا ماننا ہے کہ وہ ہوسٹل سے زیادہ جیل میں ہی سرکشت ہیں گسہ ایس پی نیتا ارفان سولنکی کے دبنگائی کے خلاف ہی اور شکایت پولیس کاروائی کول لے کر بھی جیل میں بند کیے گئے 24 ڈاکٹر 300 ڈاکٹروں نے سوپا استفا کانپور میں آج بڑی ریلی ماملے کی شروعات ہوئی ارفان سولنکی اور ڈاکٹروں کے بیچ ہوئے جھگلے سے بیچ بچاو کے لئے پولیس آئی لیکن ڈاکٹروں کا عارف ہے کہ پولیس نے کانپور میریکل کالج کے چادروں کی بے رہمی سے پٹائے کی اس کی ویروت بھی ڈاکٹر ہٹال پر بیٹھ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ علاج کے ابحاب میں اب تک دس مریضوں کی جان جا چکی ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ان کا مند نہیں بھرائے اب ہم لوگ کے خلاف بھی انہوں نے ایف آئی آر کرا ان کے بھی خلاف کرا جو خود پٹے جن کا برا حال ہوا ہاسٹل میں گز گز کے توڑ فور کری ہے پورے ہاسٹل میں لاکھوں کا نقصان کیا میرے خلاف بھی تین سو چار دو اور میرے ہزمن کے خلاف تین سو چار دو لگا دیا اگر میری وجہ سے ہے تو میں ایک کمرومائز کرنے کے لئے تیار ہوں جو اوپر سے میرے آدیس آئے گا پر میری وجہ سے نہیں ہے یہ مجھے معلوم ہے یہ گلتی خود کی ہے ان کو خود سیکھنا چاہیے کہ وہ اس تودن ہے وہاں پرائی کرنے آئے ہیں ہندوستان میں بھگوان کے بعد داتر کو درجہ دیا جاتا ہے اور وہی داتر جب سیطان بن جائے گا تو جنتہ کس کے پاس جائے گی کانپور سے بھڑکی ویروت کی چنگاری اب پورے راجے میں پھیل چکی ہے لکنو میں میڈیکل کالیش کے باہر جونئر ڈاکٹروں نے سرکار کے خلاب ویروت پردشن کیا ڈاکٹروں کی مانگ ہے کہ کانپور کی سماجوادی پاتھ کے ویدھائک ایرفان سولنکی کی صدر ستاک ختم ہو اور انہیں گرختار کیا جائے پولیس کی ایک طرفہ کاروائی سے ناراض ڈاکٹروں نے آئی ایم اے کے بینر تلے گازے باد میں کے نماش نکال کر سرکار کے خلاب پردشن کیا گھڑنا کے ویروت میں پورے گازے باد کے پرائیوٹ ہسپیٹل اور کلینک بند رہے ہٹال کی سمرتھن میں آگرہ کی اسپتال بھی شامل ہو چکے ہیں جونئر ڈاکٹروں نے میڈیکل کالیش میں جم کر ہنگامہ کیا تالہ بندی کی اور پولیس کے خلاف ناربازی ہوتی رہی ایسے ان میڈیکل کالیش کے چکتصہ سیوت تھپ ہونے سے مریض کافی پریشان ہے انہیں الاج بھی نہیں مل پا رہا ہے مریض واپس جا رہے ہیں کانگپور میں ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کے ساتھ ہوئی بچسلو کی ایک خلاف ویروت کی آواز پوروانچل کا ایمز کہے جانے والے بی اچیو میں بھی گوچتی رہی دو دنوں سے وارناسی کے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں نے اپنا کام پوری طرح سے تھپ کر دیا جس سے یہاں آنے والے مریضوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا یوں بھی کے تمام اسپتالوں میں ہاں ہاں کار مچا ہے اور مکہ منتری اکھیلے شیادہ اس مسئلے پر کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیے سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کا نام لینے سے کنی کاٹ گئے مکہ منتری جی لیکن ویروت کی آواز اب یو پی کی سیما لانگ چکی ہے انین میڈیکل ایسوسییشن نے سرکار کو چیتاب نہیں دی ہے کہ 48 گھنٹے میں ان کی مانگیں نہیں مانے گئی تو دو دن بعد دلی سمیت دیش بھر میں اوپیڈی سیوائیں بند کی جائیں گی اور وہ انشرت کالین ہرطال میں شامل ہوں گے جس معاملے کو یو پی سرکار پولیس کے جنڈے سے دبانے کی کوشش کر رہی تھی اس کو لے کر اب دیش بھر میں آواز اٹھ رہی ہے آج تک بیرو